اسلام علیکم ویورز آپ سب کو ایک دفعہ پھر میری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورز آج ہم انشاءاللہ کلاس ایٹ کی ماتمیٹک بک سٹارٹ کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم چپٹر ٹو کو کریں گے کیونکہ چپٹر ون میں سیٹس ہیں اور وہ میں کلاس سیون کی ماتمیٹک میں بہت ڈیٹیل میں کروا چکی ہوں تو چونکہ ٹیسٹ کو جو ہے وہ دن کم رہ گئے ہیں تو لہٰذا میں اس پر ٹائمز آیا نہیں کروں گی ہم کریں گے سٹارٹ کریں گے چپٹر ٹو تو چلتے ہیں چپٹر ٹو کی طرف چپٹر ٹو ہمارے پاس ہے ریل نمبرز تو ہم پہلے کریں گے کہ ریل نمبرز کیا ہیں جس میں امپورٹنٹ ہے ریشنل نمبر ریشنل نمبرز اور ٹاپکس جو ہیں اور ہے پرفیکٹ سکوئر کسی چیز کا پرفیکٹ سکوئر جو ہے وہ کیسے لیتے ہیں ایک نمبر کا پرفیکٹ سکوئر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویورز تو چلتے ہیں سب سے پہلے ریل نمبرز کی طرف کہ ہمارے پاس ریل نمبرز جو ہیں وہ کون سے نمبرز ہوتے ہیں ویورز جتنی بھی ہمارے پاس انٹیجرز مین پلس ون پلس ٹو پلس ٹری مائنس ون مائنس ٹو اسی طرح مائنس تری انٹیجرز ہو گئے ہمارے پاس ہول نمبرز ہو گئے جو 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 0 1 2 3 4 and so on نیچرل نمبرز ہو گئے نیچرل نمبر نیچرل نمبر نیچرل نمبر 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 1 2 3 4 ہمارے پاس ریشنل نمبر ہو گئے یہ بھی میں بتاتی ہوں کہ یہ کون سے نمبرز ہیں ٹھیک ہے اور irrational numbers یہ تمام کے تمام جو نمبرز ہوتے ہیں یہ integers, whole numbers, natural numbers rational, irrational numbers یہ تمام کے تمام ان کو ہم بولتے ہیں real numbers اب یہ integers, whole numbers, national numbers تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں بتاؤں گی rational اور irrational number میں class 7 میں rational number آپ کو کروا چکی ہوں لیکن یہاں پر میں ان دونوں کا difference بتاتی چلوں کہ ان دونوں میں difference کیا ہے تو چلتے ہیں اپنے topic کی طرف سب سے پہلے میں لکھ لیتی ہوں rational میں rational number دوبارہ بتا دوں ہمارے پاس rational numbers وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پی بائی کیو فریکشن فارم میں ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیو جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہم اس کو 0 نہیں لیتے for example example میں میں لے لیتی ہوں 3 بائی 2 7 بائی 5 ٹھیک ہے اور آپ لے لیں 11 بائی 6 یہ تمام کے تمام numbers جو کہ فریکشن فارم میں ہوتے ہیں یہ فریکشن بار ہے ان کو ہم کہتے ہیں rational number ٹھیک ہے اس کے علاوہ rational number ہمارے پاس جو numbers ہمارے پاس repeating ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس rational number ہوتے ہیں for example میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں 1 بائی 3 ٹھیک ہے اس کو اگر میں divide کروں 1 اندر رکھا 3 پہ divide کیا اب 3 کے table میں 1 نہیں آتا لہٰذا میں یہاں پر لگاؤں گی 0 تو اس 0 کے لئے میں سب سے پہلے یہاں پر 0 point لگا لوں گی تو اب میں اس کو divide کروں گی 3 3 times 9 10 میں سے 9 minus کیا تو 1 point already لگا ہے 0 پھر 3 3 times 9 پھر 10 میں سے 9 minus کیا 1 0 پھر 3 3 times 9 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلتا جائے گا اسی طرح یہ چلتا جائے گا 3 3 3 3 3 3 تو میرے پاس 0 point 3 3 3 3 3 جو آیا ہے یہ non terminating ہے پورا پورا نہیں گیا لیکن repeat ہو رہا ہے ہے یہ non terminating کیونکہ یہ پورا پورا ختم یہاں پر نہیں ہو رہا لیکن ہے کیا یہ repeated ہے repeating ہے repeat ہو رہا ہے تو لہٰذا جو numbers ہمارے پاس division کے بعد یہ اوپر جو ہے ہمارے پاس repeating form میں آ جائے تو ان کو بھی ہم بولتے ہیں rational number ٹھیک ہے یہ ہے non terminating کیونکہ نیچے پورا پورا نہیں گیا لیکن repeat ہو رہا ہے تو اسی لیے یہ کیا ہے rational number ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس perfect square یہ 25 ہے 25 کس چیز کا perfect square ہے 5 کا کیونکہ جب 5 کو میں دو مرتبہ multiply کروں گی تو میرے پاس کیا آ جائے گا 25 جب میں 5 کا means کہ جب میں 5 کا square لوں گی 5 کو دو مرتبہ multiply کروں گی تو میرے پاس 25 آ جائے گا لہٰذا under root کے اندر جو چیز بھی perfect square ہوگی for example 4 یہ کس چیز کا perfect square ہے 2 کا کیونکہ جب میں 2 کا square لے لوں گی تو میرے پاس آ جائے گا 4 اسی طرح لے لیں 36 36 کس چیز کا square ہے 6 کا جب میں 6 کو دو مرتبہ multiply کروں گی تو میرے پاس آ جائے گا 36 تو اس قسم کے جو perfect square ہوں گے وہ بھی ہمارے پاس کہلائیں گے rational numbers ٹھیک ہے جن numbers کا اگر ہم square لیں تو وہ ہمارے پاس یہ آئے میں نے 5 کا square لیا تو 25 آیا تو 25 is a perfect square of 5 یہاں پہ 4 ہے جب میں نے 2 کا square لیا تو میرے پاس 4 آیا ٹھیک ہے تو یہ بھی perfect square ہوا جب میں نے 6 کا square لیا تو میرے پاس 36 آیا تو لہذا 36 بھی perfect square ہے تو جو بھی perfect square ہوگا وہ بھی میرے پاس rational numbers ہوں گے ایک میں نے آپ سے کہا rational numbers fraction form میں ہوتے ہیں دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ repeating ہوں گے تیسرا میں نے بتایا کہ یہ perfect square ہوں گے اور fourth ہے کہ terminate اچھا ایک ہمارے پاس rational number کیا ہوں گے ہمارے پاس rational number جو terminate ہوں گے وہ بھی میرے پاس کیا ہوں گے rational number for example for example میں لے لیتی ہوں six divide by four تو six کو میں four پر divide کرتی ہوں four one time four six میں سے four گیا two point لگا zero four five time twenty اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا پورا چلا گیا تو یہ جو one point five ہے یہ بھی میرے پاس کیا آ گیا rational number کیونکہ یہ پورا پورا چلا گیا decimal بھی میں بھی آ گیا ٹھیک ہے لیکن decimal میں کیا ہے terminate ہوا ہے mean decimal میں تو آ گیا لیکن پورا پورا گیا ہے تو لہٰذا یہ بھی میرے پاس rational number ہوگا اب irrational number کی طرف چلتے ہیں irrational numbers ہمارے پاس وہ numbers ہیں جو کہ p by q form میں نہیں لکھے جاتے اس form میں نہیں لکھے جاتے ٹھیک ہے میرے پاس irrational number میں نے آپ کو کہا تھا rational میں ہمارے پاس یہ rational ہے لیکن یہ میرے پاس rational ہے لیکن یہ جو ہے under root 2 یہ میرے پاس irrational ہے کیوں کیونکہ 25 جو ہے وہ perfect square بنتا ہے 5 کا لیکن 2 جو ہے وہ کسی چیز کا perfect square نہیں بنتا اسی طرح under root 3 اسی طرح under root 5 اسی طرح under root 11 یہ تمام جن کے perfect square نہیں بنتے وہ تمام numbers جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس irrational number ہوتے ہیں ٹھیک ہے under root میں جو numbers ہوں گے جو perfect square نہیں ہوں گے وہ numbers ہمارے پاس کیا ہوں گے irrational numbers اب ہمارے پاس یہ ہو گیا دوسرا ہمارے پاس irrational number وہ ہوگا جو terminate نہیں ہوگا ٹھیک ہے for example میرے پاس ہے 15 divide by 7 اگر میں 15 کو 7 پر divide کر لوں تو 7 2 times 14 15 میں سے 14 گیا 1 point لگا 0 7 1 times 7 10 میں سے 7 گیا 3 point already لگا ہے 0 7 4 times 28 پھر 30 میں سے 28 گیا تو 2 point لگا ہے 0 پھر 7 2 times 14 اب آپ دیکھیں میں جتنا جتنا نیچے جاؤں گی یہ پورا پورا جو ہے ختم نہیں ہوگا اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں rational میں یہ تھا کہ پورا پورا ختم نہیں ہوگا لیکن یہاں پر اگر چیز repeat ہو رہی ہے تو پھر rational ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ non terminate ہوگی اور ایک یہ non repeating ہوگی نہ ہی یہ پورا پورا جا رہا ہے اور نہ ہی یہ یہ repeat ہو رہا ہے تو لہٰذا اس قسم کے number ہمارے پاس ہوں irrational number اور جو number non terminate ہوگا لیکن repeat ہوگا تو وہ پھر میرے پاس ہوں گے جو number میرے پاس پورا پورا non terminate ہوگا لیکن repeat ہوگا تو وہ میرے پاس ہوگا جس طرح میں نے کہ 0.333 اب جب آگے جا رہا تھا تو یہ پورا پورا میرے پاس نہیں جا رہا تھا لیکن اوپر repeat ہو رہا تھا تو اس قسم کے number جو ہیں وہ rational ہیں اور اگر non terminating بھی ہیں اور non repeating بھی ہیں تو وہ میرے پاس ہوں irrational number ٹھیک ہے اور میں نے دونوں دونوں جو میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ repeating میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے for example اگر ہمیں دیا ہو 0.48484848 تو یہ بھی کیا ہے repeating ہے تو اگر repeating ہے تو mean کیا ہے rational ہے ٹھیک ہے بے شک پورا پورا نہیں جا رہا لیکن جو ہے repeat ہو رہا ہے تو rational ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس طرح ہو 0.412412412 تو یہ بھی کیا ہے اگر پورا پورا نہیں جا رہا ہے لیکن اگر repeat ہو رہا ہے تو یہ بھی rational number ہے ٹھیک ہے اور اگر اوپر اس طرح آ گیا کہ 0.134 یا 1.2165 جو پورا پورا بھی نہیں جا رہا اور repeat بھی نہیں ہو رہا تو وہ پھر ہوگا irrational ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا rational اور irrational ٹھیک ہے ویورز اب ہم چلتے ہیں exercise 2.1 خود کر لیں اس میں terminating اور repeating ہے وہ آپ divide کر کے خود پتہ لگا لیں کہ کونسا repeated ہے اور کونسا non repeating ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر exercise 2.2 ہے complete the following pattern یہ تو easy ہے 1 کا square لیا تو 1 آ گیا یہ 5 کا square دیا ہوا ہے دیکھیں یہاں سے 5 کو mid میں رکھا ہے یہاں سے 1 2 3 لیا ہوا ہے اور یہاں سے لیا ہوا ہے تو اگر آپ right side سے دیکھیں تو 1 2 3 تو یہاں پر آ جائے گا 4 اور اگر left side سے دیکھیں تو 1 یہاں پر آ جائے گا 2 یہاں پر آ جائے گا 3 اسی طرح یہاں پر یہ کیا ہے 6 تو یہاں سے start لیں 1 2 3 4 5 6 اور پھر یہاں سے 1 2 3 4 5 6 اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ test میں نہیں آتی ہے تو بالکل بالکل عام سی چیزیں ہیں find the squares of the following اس میں دیا ہوا ہے کہ ان کا square لیں ٹھیک ہے تو میں ایک question کر کے دی دیتی ہوں میرے پاس پہلا ہے 17 اس کا اگر ہم square لیں گے تو square لینے کا مطلب یہ ہے یہ اس کا میں نے square لے لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 17 کو 2 مرتبہ multiply کر لوں گی تو جب میں 17 کو 2 مرتبہ multiply کر لوں گی تو میرے پاس آ جائے گا 289 تو 17 کا جب میں نے square لیا تو میرے پاس آ گیا 289 ٹھیک ہے viewers اب جو وہ تو odd ہے یہ تو کسی چیز کا perfect square نہیں بنتا ٹھیک ہے اب یہ non perfect square یہ کسی چیز کا نہیں بنتا کیونکہ 7 جو ہے وہ odd number ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ ہے 16 ٹھیک ہے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کس نمبر کا perfect square ہے دیکھیں میرے پاس ہے 1600 اب میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کس چیز کا perfect square بنتا ہے for example اگر مجھے 9 دیا ہے اور مجھے کہا جائے کہ یہ کس چیز کا perfect square بنتا ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ 9 جو ہے میرے پاس 3 کا perfect square بنتا ہے کیسے کہ جب میں 3 کا square لوں گی یا 3 کو دو مرتبہ multiply کروں گی تو میرے پاس 9 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 9 جو ہے وہ 3 کا perfect square ہے تو اسی طرح اب مجھے 1600 دیا ہے تو میں نے معلوم کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 16 کس چیز کا perfect square ہے تو اگر میں 4 کا square لے لوں تو میرے پاس آ جاتا ہے 16 لیکن اس کے ساتھ کیا ہیں 2 0 ہیں ٹھیک ہے تو آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پی 1 0 لگا لیں اور اس کے ساتھ پی 1 0 لگا لیں آپ 40 اور 40 کو multiply کر لیں اور دیکھیں کہ یہ 1600 اس سے آتا ہے کہ نہیں تو جب میں 40 اور 40 کو multiply کر لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ساتھ 0 تھے تو میں نے 1 0 اس 4 کے ساتھ پی لگایا 1 0 اس 4 کے ساتھ پی لگایا تو اب میں دیکھتی ہوں 0 0 times 0 0 4 times 0 for 0 times 0 and for 4 times 16 اس کو plus کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ کس چیز کا perfect square آ رہا ہے 40 کا ٹھیک ہے اگر میں 40 کا square لے لوں mean میں 40 کو دو مرتبہ multiply کر لوں تو میرے پاس آ جائے گا 1600 تو انہوں نے تو کہا ہے کہ صرف لکھنا ہے تو لہٰذا ہم اس کو لکھ لیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ہے perfect square ٹھیک ہے اسی طرح next ہے 64,000 اس کو بتانا ہے کہ یہ کس چیز کا perfect square بنتا ہے تو پہلے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے جس طرح میرے پاس میں نے ابھی بتایا کہ 16 جو ہے وہ 4 کا square بنتا ہے 25 جو ہے وہ 5 کا square بنتا ہے 9 جو ہے وہ 7 کا square بنتا ہے اسی طرح 64 جو ہے وہ 8 کا square بنتا ہے کیسے جب میں 8 کو 8 سے multiply کر لوں گی تو 64 آ جائے گا جبکہ میرے پاس 64,000 ہے تو لہٰذا آپ کیا کر لیں گے کہ 8 کے ساتھ یہاں بھی 0 لگا لیں 8 کے ساتھ یہاں بھی 0 لگا لیں اب چیک کریں کہ آیا 64,000 آتا ہے کہ نہیں 0 0 x 0 0 8 x 0 8 0 x 0 8 x 0 8 x 64 64 میرے پاس آیا 64,000 جبکہ question میں کیا ہے 64,000 ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس perfect square نہیں بان رہا ٹھیک ہے اگر for example پھر بھی آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے اگر اس کے ساتھ اور 0s ہوتے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ ہم اور بھی چیک کر لیتے ہیں اس کو تو میں نے چونکہ 80 اور 80 سے میرے پاس 64,000 آیا ہے ٹھیک ہے 64,000 نہیں آیا تو آپ خیر ہے اس کو آگے بھی چیک کرنے کیلئے آپ کیا کریں کہ آپ اب میں نے 80 کو کر لیا تو آپ 80 کے ساتھ ایک اور 0 لگا لیں اور اس 80 کے ساتھ بھی اور 0 لگا لیں تب بھی آپ اس کو multiply کر لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس آتا ہے کہ نہیں 0,000 0,000 80 x 0 80 x 0 84 x 64 تو جب میں نے اس کو پلس کیا تو اب آپ دیکھ لیں میرے پاس کتنی 0 آگئے 1,2,3,4 جبکہ یہاں پر کتنے ہیں 1,2,3 تو لہٰذا اگر آپ 80 کو کر لیں اگر آپ 800 کو کر لیں دونوں سے نہیں آتا تو لہٰذا اس کو لکھیں آپ non perfect square ٹھیکی ویورز اب اس میں یہ آپ سارے خود کر لیں 81 جو ہے وہ 9 کا perfect square بنتا ہے تو اسی طرح آپ 9 کے ساتھ 1,0 لگا لیں پھر 2 1,0 1 کت 9 کے ساتھ لگا لیں دوسرا 0 9 کے ساتھ لگا لیں multiply کر لیں 90,90 کیوں کر لیں اسی طرح 225 جو ہے وہ 15 کا square بنتا ہے اسی طرح 15 کے ساتھ آپ 1,0 لگا کر چیک کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح 256 جو ہے وہ 16 کا square بنتا ہے ٹھیک ہے 256 جو ہے جب ہم 16 کو 16 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 256 آ جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہیں وہ 4,0 ہیں لہٰذا آپ اس کے ساتھ پہلے 1,0 multiply کر دیکھ لیں کہ یہ آتا ہے کہ نہیں اگر نہیں آتا تو پھر 2,0 multiply کر دیکھ لیں آتا ہے کہ نہیں اسی طرح پھر 3,0 multiply کر دیکھ لیں آتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا لگ جائے کہ 16 کا موسیقی